اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ختمت تقریبا صبح کے ساڑھے آٹھ ہو گئے اور یہ فائل میں نے لے لی ہے ابھی میں جانے لگا ہوں وفاقی متصب کے آفیس میں انہوں نے ڈیڑھ دی ہوئی تھی میں نے آن لائن جونسا ہے ابلیگیشن سبمٹ کرائی ہوئی تھی وہ میرے پاس یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کمپنینڈ نمبر دیا تھا وہ بھی میں نے لے لیا ابھی میں جانے لگا ہوں کیا کہتے ہیں وہاں کے اسلامواد ان کے آفیس میں جن کے پاس میرا کیس ہے تو دس کا ٹائم ان لوگوں نے دیا ٹائم سے پہنچنا ہے ہم نے وہاں پر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو آفیس بھی دکھاتے ہیں اور وہاں کی بلڈنگ بھی دکھاتے ہیں ابھی ہم لوگوں کا ویڈ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ وہ میمبرز وہ بھی چلیں گے مین روڈ پہ نکل آیا ہے جی ابھی جا رہے ہیں راستے میں یہ ابھی سمجھے اصل سفر شروع ہوا ہے اب میں جن سے لوکیشن لگانے لگا ہوں وہ فاقی متسپ ٹیم یہ گوگل میں میں نے سرچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سرچ پہ لیے میں نے یہ ڈائریکشن اسلامباد جی فائف میں آفیس ہے یہ ابو پٹرول ڈالوا رہے ہیں جی ہم ریٹ زون میں انٹر ہو چکے ہیں ادھر جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ہیں ادھر ہی وفاقی متسپ کا جونسا آفیس ہے کنسٹیوشن ایوی نیو بھی اب آگئے ہیں یہ سپریم کورٹ بھی ہمارے پیچھے رہ گیا اب ہمارے ادھر ہی کہیں نہ کہیں بورڈ لگا ہوگا خاکی متسپ کا کدھر ہے فیڈرل شریعت کوٹ آئیے خاکی متسپ کا ہم دون رہے ہیں جی مل جائے یہ آفیس آف ایڈیٹر جنرل آف پاکستان ای سیو سپریم ایڈٹ انسٹیوشن ہے کدھر ہے ایسا یہ آگیا جی پہنچ گیا ہے فیڈرل آف پاکستان میں نے ایک درگڑی کی در پارک کر سا کس جگہ؟ جی نہیں ہے کی نہیں ہے؟ یہ آگئے ہیں جی اندر دروازے سے اندر ہم ان ہو گئے ہیں اور اب ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں گاڑی پارکنگ کی جگہ جو ان سے اندر ہی ہے گاڑی در پارک کر دی ہے جی یہ بیلڈنگز ہیں ساری دوستو وزٹنگ کارڈ مجھے مل گیا ہے اور تھرڈ فلور پہ ہم نے جانا ہے اور روم نوم روم نوم نے بتا دیا ہے تو وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ہم اپنی کمپلین کا جو بھی ہے جو پیش کیا ان کے سامنے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں تھرڈ فلور پہ جانا ہے جی تھرڈ فلور پہ جانا ہے جی تھرڈ فلور پہ لگا دی ہے میں نے ادھر بیٹھا ہوا بیٹھ کر رہا دی ادھر ہی علامیں اور ڈاکومنٹس ہو گئے رہا جتنے بھی افائل میں انہوں ساری تکھیل دے گیا اچھا تو دوستو کیس کی جونسی ہے وہ ہیرنگ ہو چکی ہے یہ سامنے سے گزر رہے ہیں اس کے یہ سامنے سے میں دیکھتے ہیں جو ہمارا مسئلہ تھا وہ ہم نے بتا دیا ہے اب ان کو جونسی ہے کہ ہم انفارم کریں گے دیکھیں جا مسئلہ کا حل نکلتا ہے تو بس ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور جا کے میں فورٹ نوی شاپ ہونوں گا اچھا دوستو میں ابھی واپس آگیا ہوں وفاقی متصیب کے آفیس سے اور یہ دو پوسٹ آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ جونسا میں نے آن لائن فارم فل کر کے سبمیٹ کیا تھا انہوں نے میرے طرف بائی ڈاک کی تھی جو مجھے ریسیو نہیں ہوئی کیونکہ میں نے جونسا اڈریس تھوڑا سا اپنی طرف سے تو ایکزیٹ لکھوایا تھا لیکن میرے تک پہنچ نہیں پائی وہ کہتے ہیں جی کہ اڈریس صحیح نہیں مینشن کیا گیا تو بارال دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے میں وفاقی متصیب کے آفیس پر گیا ہوں تھا اون لائن اپلیکیشن کیسے سبمیٹ کراتے ہیں وہ میرے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ وہ بھی میں نے کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آج میری فرسٹ ہیرنگ تھی جو میں نے وہاں پر میں گیا ہوں انہوں نے میری سنی ہے اور بہت اچھا ادار ہے انشاءاللہ کہتے ہیں ساٹھ دن کے اندر اندر جونسا ہے اگر آپ اپنے رائٹ پہ اور میریٹ بیس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ کا پر کسی قسم کا اشیو ہے تو کمنٹ باکس مجھے ڈالیں میں آپ لوگوں کو جو رینمائی کر سکا وہ میں رینمائی کروں گا اور باقی انشاءاللہ یہاں پر آپ کا کسی قسم کا بھی پرابلم ہے میریٹ پہ مطلب اگر آپ رائٹ پہ ہیں تو آپ کو اس کا کنسیکونس اچھا ملے گا تو میری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آئی بٹن میں یا ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا جب فیصلہ ہوگا آیا کہ آپ کو حقیقت میں میں تھوڑا سا بتا دوں میرا مسئلہ تھا کیا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا میٹر جونسہ تھا وہ تقریبا آٹھ نو مہینے سے میں نے لگایا ہوا تھا اتار کے لے گئے ہیں ویڈاوڈ نوٹس دیئے ہوئے کسی قسم کا انہوں نے نوٹس نہیں دیا آئی ایسکو والوں نے اسلامباد ادھر میرا جونسہ گھر ہے اس جگہ سے تو پھر میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی مطلب ایس ڈیو سے ملاقات کی انہوں نے بتایا کسی دن میری نہیں سنی پھر آخری جونسہ رستہ تھا کیونکہ ان کی ایک اونلائن ویب سائٹ بھی تھی پی آئی ٹی سی میرے خیال سے ادھر میں نے فارم پر فیل کرائے لیکن انہوں نے بھی نہیں سنی انہوں نے بھی کیس کلوز کر دیئے تھے اور بھی جونسہ وفاقی مطلب والوں کے پاس ملے گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور ریزلٹ نکھا لیں گے وہاں پر بہت ساری لوگ ملے انہوں نے یہیں کہا کہ یہ میریٹ بیس پر فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو ضرور اس کا جنسہ کلوز ملے گا